سر انڈیا نے کیا کھویا ایک سال میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جس نے اپنے آپ کو ابھی کشمینوں کا قیدی بنا لی ہے یہ بھی بڑا واضح ہے اور جس طرح بھی آپ اپنے انٹرو میں بھی کہہ رہے تھے بھارت نے جو اردت کے خطے کے جو موالک تھے جن کے بارے میں کوئی شکب و شبہات تھے یا جن کے ذہنوں میں کچھ چیزیں تھیں لیکن وہ بات کرنے سے تھوڑا گبرا رہے تھے اب دیکھ کھن کے سامنے آگئے ہیں سب سے زیادہ جو سرپرائزنگ ہے وہ ایک تو ایران کا جس طرح سے ایران نے ریٹ کیا ہے اور بھارت کو اس خطے سے نکالنے میں کافی حد تک ایران کا بڑا رول ہوگا اور دوسرہ بنگلہ دیش تھا جس کے بارے میں لوگا خیال یہ تھا کہ بنگلہ دیش ایک تفیلی ریاست بن چکی ہوئی ہے لیکن پانچ اکست کے بعد دوندی صاحب نے جب یہ بولڈ ہو کر آسام میں سترہ لاکھ بنگلی خاندانوں کی شریعت کو ختم کر دیے رات و رات تو وہ ایک ایسی خنجر تھا جو معاشقی پاکستان جو ہمارا پرانا تھا وہاں سے یہ لوگ لے کر آئے تھے ان کو ہمارے خلاف استعمال کیا ان کو بنگلہ دیش بنانے کے لیے اسی بنگلہ دیش کے سینے میں یہ خنجر تھا اور وہ کیسے اس کو برداشت کریں تو برداشت بھی سوئی کے سامنے آ گیا ہے تو اس خطے میں جو بھارت کی جو ایک تھا کہ ہم اس خطے کے چودری تو ہیں لیکن وہ ابھی ختم ہو گیا بھارت کے عام لوگوں کا حساس ہو گیا کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہوا ہے جسر بھارت کی بڑی طاقت ہے یا نہیں ہے کیونکہ بھارت اندر سے بہت کم نور ہو گیا ہوا ہے اور بھارت کے اندر لوگوں کے شئیس کا حساس ہو گیا ہے اب بھارت کے ٹوٹنے کی عمل کو روکنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے وہ اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے پوری امید ہے کہ مہدی صاحب کامیاب ہوں گے اور کشمیری اگر تو بھارت کو آزاد کر دیں تو بھارت کی خوش قسمتی ہوگی لیکن اگر کشمیری نے بھارت کو آزاد کی کیا بجائے اس کے کہ کشمیری یہ رغمال ہوں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ بھارت وہاں کشمیریوں کے ہاتھوں یہ رغمال ہے کیونکہ ان کو وہاں انگیج رکھا ہوا بڑی تعداد میں اس کا ایک اور پہلو ہے ابھی دیکھیں سر سلیم بخاری صاحب دوزار بیس کا ریفرینڈم ایک کروا رہے ہیں سکھ کمیونٹی پوری دنیا میں وہ یہ کہتے ہیں خالستان ریفرینڈم کئی سال سے انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا وہ اب اپنے رستے پر چل رہے ہیں وہ کہہ دیں ہماری ازادی کی تحریک ہے اور ملکیں ان کی ازادی کی تحریک ہے بھارت نے جو نئے دوست بنائے ہیں وہ ان کی ٹیرٹری بہت دور ہے یورپ میں امریکہ میں ایون کچھ دو عرب ملکوں سے بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں یو اے ای سے اور سعودی عربی سے لیکن یہ دور کے دوست بنا کے قریب کے اچھے دوستوں کو کھو دینا یہ کتنی بڑی ناکامی ہے بھارت کے لیے اور یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے موقع دیا ہے اور جنرل صاحب نے جو گفتو کی ہے بلکل ٹو دا پوائنٹ ہے میں دو تین باتیں ہی سوالے سے کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس ریجن میں ہندوستان تنہا ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نئے الائز ہیں خاص طور سے امریکہ سعودی عربیہ اور یو اے ای وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہندوستان چودری رہے یا چودری بنے بجائے اس کے کہ وہ اپنے سارے انڈے پاکستان کی باسکٹ میں ڈالتے انہوں جا کے وہ بھارت کی باسکٹ میں ڈال دیئے ہیں اسے آپ مودی کی کامیابی کہہ لیں یا مسلمان دنیا بھر میں جو ہیں ان کی بدقسمتی کہہ لیں جو بھی نام دے لیں لیکن یہ رول ان کا اچھا نہیں ہے یہ ہم نے یہ وہ نقصان ہے جس کا آنے والے وقت میں ہمیں صحیح اندازہ ہو سکتے ہیں لیکن ایران اور افغانستان سے تو تھنڈی ہواری ہے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ افغانستان ایران اور بنگلہ دیش تینوں جگہ سے ہندوستان کی چودرہت کا ختم ہونا اور اس کی پینیٹریشن جو ہے اس کو بند کرنا یہ میرے خیال سے سب سے بڑی اچیومیٹ ہم قرار دے سکتے ہیں اس قطعے میں خاص طور سے ہندوستان کے حوالے سے اچھا انڈین جب اس کے پر تفسرہ کرتے ہیں تو میں آپ کو روک اس لیے رہوں گا انڈین جب تفسرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آئی ایس ای نے ہمیں یہ کیا ہے یہ نیپال کو بھی آئی ایس ای نے خراب کیا بھوٹان کو بھی اس نے کیا بنگلہ دیش کو افغانستان کو اور ایران کو یہ سارے گیم کے پیچے آئی ایس ای ہے لیکن اور فیس ہے سامنے چائنا کا چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے آئی ایس ای کا برین ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ ماننے کو تیار دے کہ مودی کر رہا ہے ان کے لیے یہ سب دیکھیں یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ را کی خرابیاں نکالیں را نے جو گند پورے اس ریجن میں کیا ہوا ہے اس کی اونرشپ بھی تو مودی صاحب لیتے ہیں کہ وہ بہت کمال کر رہے ہیں جس طرح آجید ڈوول نے ایک سیل بنا رکھا ہے ایک بلین ڈالر اس کی فنڈنگ ہے تو وہ اس پر اگر فخر کر سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کیا ہے تو وہ ان کو مبارک ہو لیکن میں دو باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجئے اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ اس خطے میں سے ان کا صفایہ ہونا ایک خوشی کی بات ہے لیکن انٹرنیشنل ارینہ میں ہم نے دو مسلمان مالک کے نام تو لے دیئے لیکن میں بلکل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بیٹریل جو کشمیری مسلمانوں کی ہے وہ ہماری پوری جو مسلم برادری ہے جس کو کبھی ہم امہ کہتے تھے یا وہ OIC جو ایک امپوٹنٹ ارگنائزیشن ہے اس کو آپ کوئی رتی بھر کریڈٹ نہیں دے